اور جیسے پونر جنم کے اوپر پونر جنم کے اوپر جو بہت سی برانتیاں ہیں ایمانوں کے اندر پونر جنم ہوتا ہے اور پونر جنم کے آدھار سے ہی یہاں کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے پورو جنم کے سنسکار سے اور کوئی روگی ہے کوئی سوست ہے کوئی منتری ہے کوئی پردان منتری ہے کوئی ایک رکسہ چالک ہے کوئی کاغذ چکتا ہے پھرتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو یہ پورو جنم کی قسمت ہے پورو جنم کے پرہارد میں لکھے ہوئے سنسکار سے ہے اب اس سے دو بات چھد ہوگی ایک تو جنم مرتو ایسے ہے یہ بالکل صحیح ودھان ہے اور ان مسلمان بھائیوں کا کہنا یہ غلط ہے اور قرآن شریف سے بھی سپیشٹ ہو گیا اور حضرت محمد کی جیونی سے سپیشٹ ہو گیا واسطیقتہ یہی ہے کہ زب تک پورن پرماتمہ ست پرس کی سادنہ اس اللہ اکبر کی ست سادنہ نہیں ملے گی تب تک زنم مرتو صدا بنی رہے گی یہ قبر کے اندر رہنا یہ ودھان بالکل غلط ہے یہ قرآن شریف کو نہیں سمجھ پائے اور اس صدا کے لئے سماعت کرانے کے لئے پرماتمہ نے ابدعا کر رکھی اپنے سبھی پناتماوں پر کیونکہ اس پرماتمہ کے سبھی بچے ہیں جیو ہماری جاتی ہے مانو دھرم ہمارا ہندو مسلم سکھ سائی دھرم نہیں کوئی نعرہ ہم سبھی ایک پرماتمہ کے بچے ہیں اس اللہ اکبر کے بچے ہیں ہم سیطان کے لوگ میں رہ رہے ہیں یا برانماتی کر رہا کی سب کی آج سب کچھ دکھائی دیتا کل مرتو ہو جاتی ہے کچھ بھی ساتھ نہیں یہ دھوکھے میں دے کر اور ویوس کر کے رکھا ہوا ہے یہ سارے کم جبردستی کرواتا ہے حضرت محمد کو اس نے اپنا گیان جبردستی پڑھا ہے حضرت محمد جی کو جبردستی پڑھا ہے ویوس کر کے اس کا برا حال کر کے تب اس کو وہ بائی فورس ایک فرشتے نے اس کو یہ قرآن شریف کا گیان دیا تو یہ گیان جو ایسے دیا گیا ہے تو اس کو جب اتنا بہبیت کر دیا گیا تو اس کو کچھ بھی بتا دیوں تو پھر وہ ایسے ہی بولے گا آپ کو تھوڑی سی جلک دکھاتے ہیں قرآن شریف کا گیان کیسے حضرت محمد تک پہنچایا دیکھئے گا ایک اچھ تک ہے جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد انہیت اللہ سبانی جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد انہیت اللہ سبانی انوادک نسیم گاجی فلاہی مکرزی بھی مکتبہ اسلامی پبلی سرد نے جلی ہے جیونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی اسلامی سائیتہ ٹرش پرکاسن ایٹی ون اکاسی سروادکار پرکاسک آدھین ہے نام مول کتاب محمد عربی اردو پرکاسک ہے مرکجی مکتبہ اسلامی پبلی سرد ڈی تین سو سات دعوت نگر ابو الفضل انکلیو جامیہ نگر ایسے ایسے ہیں اور یہ کہاں سے مدرک ہے ایچ ایس آپ سٹ پرنٹس میں دلی دو اب اس میں آپ کو دکھاتے ہیں سٹھ سٹ پرٹس سے شروع کرتے ہیں پیارے نبی سلل یعنی حضرت محمد کی چالیس میں سالگرہ قریب آئی اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہوگی جس کی آرجو میں آپ جی رہے تھے آپ سلل یعنی حضرت محمد کو سچے سوپن دیکھنے شروع ہوئے ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اب اب دیکھیں گے اٹھ سٹ پر سکسٹی ایٹ پر اسی طرح رمضان کے کچھ دن بیٹ گئے ایک دن آپ سلل حضرت محمد گفہ میں آرام کر رہے تھے اور صبح کا سوہانہ سمیہ تھا اتانک ایک فرشتہ دکھائی دیا بہت ہی خوبصورت اور حسین فرشتہ آت میں حسین رسم کا ایک ٹکڑا بھی تھا بولا پڑھو آپ سلل یعنی حضرت محمد گبرا گئے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ حضرت سلل یعنی حضرت محمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے گلہ گھونٹ رہا ہو اور شریر کو بھیچ رہا ہو پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو فرمایا حضرت محمد نے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ایسے ڈرا دھمکا کہ کیسا ہی کچھ بھی گیان دے جو وہ ماننا پڑھ ایسے ہی گیتہ گیان داتا نے ارجن کو جب اسی دے ہاتھوں نہیں مان رہا تھا ایسا بہن کر روپ دکھا جیا وکران روپ اپنا اس سے سارا کا پن لگیا ارجن جیسا یودہ اور پھر اس نے جو کہا وہ ساری مان لیس نے وہی طریقہ اس نے اپنا آیا یہ دیکھئے گا فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر آپ سلل نے ارثات حضرت محمد کو محسوس ہوا کہ وہ گولہ گھونٹ رہا ہے دوبارہ اور شریر کو بینچ رہا ہے پھر چھوٹ دیا اور پھر گھوٹے گا اور اس بار اور جور سے بھیچے گا فرمایا کیا پڑھوں حضرت محمد بولا کیا پڑھوں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے پڑھو تمہارا میربان رب ہی ہے جس نے کلم سے سکھا انسان کو وہ کچھ سکھا جو اسے معلوم نہیں تھا قرآن یہ قرآن کی کوئی آیت ہے پھرشتے بتانے پر آپ سلل نے پڑھا تو پڑھتے ہی یاد ہو گیا چت پر انکیت ہو گیا پھر پھر پھرشتہ چلا گیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے بے سے دل بیٹھا جا رہا تھا گبرات سے چیرا اترا ہوا تھا آپ سیمی سیمی نگاوں سے گفہ میں ہر طرف دیکھنے لگے حیرانی اور گبرات کی حالت تھی دل ہی دل میں سوچنے لگے ابھی مجھے کسنے باتیں کی ہیں وہ کون مجھے پڑھا گیا ہے پھر تیجی سے گفہ سے باہر آئے اب آپ سلل حضرت محمد کو پورا وشواس ہو گیا کہ یہ جن کا اثر ہے اور جس بات کا ڈرت تھا وہی سچ ثابت ہو کر رہی آپ سلل پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے پورا شریر تھر تھر کام رہا تھا دل میں بار بار کھال آتا سروع میں جو شوپن دکھائی دیا وہ تو بالکل سچے نکلے ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئی جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا وہ کون تھا جو پڑھنے کے لئے کہہ رہا تھا اچانک ایک آواز آئی محمد آپ صلی اللہ یعنی حضرت محمد چونک پڑے گھبرا کر سر اوپ اٹھا دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا وہ پکار کر کہہ رہا تھا محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں زبریل ہوں آپ صلی اللہ کی گھبرات اور بڑی ڈر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے بھے سے قدم رک گئے کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف یہ صورت آنکھوں سے اوجل ہو لیکن جدر دیکھتے وہی دکھائی دیتا جدر مو کرتے وہی موجود ہوتا آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں نظر نیچے کریں یا اوپر اٹھائیں ہر طرح ہر جگہ وہی فرشتہ دکھائی دیتا فرشتہ چلا گیا آپ حضرت محمد اپنی پتنی خدیجہ کے پاس آئے بہن سے کامتے ہوئے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے آتے ہی فرمایا مجھے کچھ اڑھا دو کچھ اڑھا دو تورنک بی بی خدیجہ نے چادر اڑھا دی خدیجہ مجھے کیا کیا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے بی بی خدیجہ بہت سمجھدار تھی یہ باتیں سن کر جرہ بھی نہیں گھبرائی انہوں نے آپ حضرت محمد اصل اللہ کو عجت کی نظر سے دیکھا اور بولی چاچا کے لادلے خوش ہو جائیے اور جو کر رہے ہیں کرتے رہیے اس جات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے آپ اس اومت کے نبی ہوں گے آپ تو سچ بولتے ہیں رشتوں کو جوڑتے ہیں امان تم کھانت نہیں کرتے نردنوں کو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے میں امان کی خاطر آج آج بھلا آپ کو کیسے برباد ہونے دے گا خدیجہ کین باتوں سے آپ کو بڑی تسلی ہوئی حضرت محمد کو بیچنی دور ہوئی مکھڑا خوشی سے چمک اٹھا آپ سلل نے اس تسلی پر ان کا سکریہ ادا کیا اور پھر سو گئے بی بی خدیجہ نے آپ سلل کی باتوں پر ویچار کیا تو بڑی خوش ہوئی کین تو ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈڑی بھی آپ کعبہ کا تواف کرنے چلے راستے میں برکہ مل گئے دیکھتے ہی آپ سے بولے بتیجے تم نے کیا دیکھا ہے آپ نے ساری بات بتا دی برکہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ایسے اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ قرآن شریف کا گیان اس پرکار اس کال بگوان نے قرآن شریف کے گیان داتا نے فریشتے کے مادم سے حضرت مومن تک پہنچا یا اور پورے مسلمان درم کے بھائیوں کا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جو بھی گیان جیسے بھی وچن قرآن شریف کے گیان داتا جس کو مسلمان بھائی اپنا اللہ مانتے ہیں اس نے جو بھی سبد کہے اے جیٹیز بگر کسی بدلے کمی بیسی کے فریشتے نے حضرت مومن تک پہنچائے چاہے وہ آکاس وانی کے مادم سے ایسے سیدھا آ کر کے یا اس کے اندر سیدھا ٹیلی گرافی کلی اس پرابت ہے اور اس نے جو بھی آدیش دیا حضرت مومن جی نے آگ اسی طرح بولتے رہے بتاتے رہے